سانے نو مائی کے دس مجرمان کو چھ سال تک قید اور جرمانے کے سزا چار اقوان شہری دعوت خان یونس خان احسان اللہ اور لالا غبی شامل چھ اشتہاری قرار ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری الزام ثابت نہ ہونے پر ایک شخص بری انصداد دہشتگردی دالت کا تفصیلی فیصلہ آ گیا دو ہزار بائیس میں احتجاج کے دوران گرفتاری کے بعد زمانت پر رہاد دس مجرمان گرفتار دہشتگردی اور توڑ پھوڑ کی دفعات کے تحت تین تین سال قید کی سزا کا حکم تھانہ آئین آئین میں احتجاج کے مقدمے میں علیہ مینگنڈا پورو بھی اشتہاری قرار کیس دیگر سے الگ کر دیا گیا بشرا بی بی کو گرفتار کر کے 26 نومبر کو پیش کیا جائے ایک سنوے ملین پاؤنڈز ریفرنس میں مسلسل غیر حاضری پر احتساب ادارت کا بڑا حکم ایف آئی اے کا توشہ خانہ ٹو کیس میں مسلسل غیر حاضری پر بشرا بی بی کی زمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع زمانت کی منظوری کے بعد بانی پی ٹی آئی کی روپ کارچاری راول پنڈی میں 28 ستمبر کے احتجاج کے مقدمے میں بانی سے تفتیش کا پہلا مرحلہ مکمل بشرا بی بی کا سعودی عرب سے متعلق بیان پاکستان سے دشمنی اور ناقابل معافی جرم ہے عوام برادر ملک سے تعلقات میں درار ڈالنے والے کے ہاتھ توڑ دیں گے وزیراعظم کا کچھی کنال کی بحالی کی افتتاحی تقریب سے خطاب شہباز شریف نے کہا سعودی عرب نے ہر محاص پر ہماری مدد کی بدلے میں کچھ نہیں مانگا اچھے جذبات رکھنے کے بجائے متنازع بیان دیا گیا ان کو اندازہ ہی نہیں کہ اس کا ملک کو نقصان ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے قوم کا اتحاد پارا پارا کرنے کی کوشش ناکام بنا دیں گے گھریلو خاتون نے دوست ملک پر حملہ کیا ویڈیو دیکھ کر یقین ہی نہیں آیا اندیشہ ہے نیا بگاڑ پیدا ہوگا جب بھی پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے یہ دھرنے دینے کیوں آ جاتے ہیں ان کا ایجنڈا خطرناک ہے وزیرعالہ پنجاب مدیم نواز کا مخالفین پروار کہا پنجاب پر حملے خارجی نہیں کر رہے خیبر پختون خاصے ہو رہے ہیں پنجاب پولس کے سروی کے بھی حکومت پھاڑ رہی ہے حفاظت کرنا اچھی طرح جانتے ہیں دیر پاس تحکام اور سلامتی یقینی بنانے تک ہم کے دشمنوں کو نشانہ بناتے رہیں گے پاک فوج قانون آفذ کرنے والے داروں سے مل کر مربوط آپریشن جاری رکھے گی آرمی چیف کا توٹوک اعلان جنرل سید آسم انیر کا دورہ پشاور اپیکس کمیٹی کے فیصلوں کے تناظر میں جائز آئی جلاس سیکیورٹی صورتحال اور انصداد دہشرتگردی آپریشنز پر بریفنگ وزیرالہ خیاب پختون خواہ اور فیلڈ کمانڈرز بھی موجود تھے سپاہ سالار کا شہدہ اور غازیوں کو قراج تحسین دفاع وطن کے لیے قربانیاں مسلح فاج کی غیر متزلزل لگن کی اکاس قرار دہشرتگردوں اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے غیر قانونی سپیکٹرم کے خاتمے گازم پی ٹی آئی کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات وفاقی دارالحکومت چوبیس مقامات سے بند کرنے کا فیصلہ ریڈ زون سمیت تمام داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز رکھے جائیں گے راول پنڈی اسطاب آباد اور لاہور کے بس اڈے بند شہر اقتدار میں آج میٹرو بس نہیں چلے گی روٹ راول پنڈی صدر سے فیض آباد تک محدود ہاسٹل بھی 27 نومبر تک نہ کھلنے کا حکم پنجاب بھر میں تین روز کے لیے دفعہ 144 نافذ ہر قسم کے چلسے جلوس ریلی اور دھرنوں پر پابندی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں تعمیراتی کاموں کے سبب تمام موٹو ویس بند کسی مارچ یا دھرنے کی اجازت نہیں دیں گے کچھ ہوا تو نقصان کی ذمداری انہی پر ہوگی جو دھابا بولنے آ رہے ہیں وزیر داخلہ موسن نکوی کا ہائی کورٹ کے حکم پر سو فیصد عمل درامت کا اعلان کہا ٹھارویں ترمیم کے بعد امن عامہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے خیبر پختونخواہ حکومت کو خود سوچنا چاہیے کہ وہاں جناسے اٹھے ہیں اور یہ یہاں دھابا بولنے آ رہے ہیں احتجاج کے اعلان پر وفاق اور پنجاب حکومت بہت لاہت کا شکار ہے موٹو وے اور سڑکے بند کر دی ان کی ٹانگیں کاپ رہی ہیں علی امین گنڈا پور کا رد عمل کہا ہم قرآن رہیں گے حکومت ملک بلوک کر کے عوام کو تکلیف دے رہی ہے بشرا بی بی کا سعودی عرب سے مطالق بیان سیاسی اور مذہبی دیوالیہ پن ہے سیاست کی ڈوبتی کشتی بچانے کی کوشش کی گئی خواجہ عاصف کا شدید رد عمل جنول باجوا سے الزامات کی تردید کا مطالبہ کہا بھابی اور نندوں میں پارٹی قیادت کی جنگ چھڑ چکی بشرا بی بی نے جس ملک سے گھڑی کا تحفہ لے کر بیچ دیا اسی کے خلاف بیان دے رہی ہے ایسی بدصورت سیاست کبھی نہیں دیکھی سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں ایکشن ساتھ تہشتگرد حلاق ابران میں دو ہائی پروفائل شدت پسند مارے گئے ڈیرہ بکٹی اور کیج میں بھی ایک ایک شر پسند حلاق بننو میں امن کے تین دشمن انجام کو پہنچ گئے دو زخمی اسلحہ اور دھمکہ خیز مواد برامت ہوا گرم میں قافلے پر حملے میں جام بہا کفرات کی تعداد چوالس ہو گئی نماز جنازہ دا تدفین آبائی شہروں میں ہوگی علاقے کی فضا سوگوار بدترین دشمندگردی کے خلاف شہریوں کا احتجاج ایم ڈبلیو ایم کے کراچی سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے کوہارٹ میں مشتہل افراد کا پتھراؤ گاڑی کو آگ لگا دی جماعت اسلامی کا قیام امن کے لیے گرینڈ جرگاہ بلانے کا مطالبہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں تنازیات وزیراعظم نے باہمی تعاون اور مسائل کے حل کے لیے کمیٹی قائم کر دی اسحاق دار خاجہ آصف آزم نظیر تارڑ اہد چیمہ شامل رانہ سنا مریم اورنگزیب خاجہ ساد رفیق پھی حصہ ہوں گے توانسر بیراج پر کچھی کنال کے سہلاب سے متاثرہ حصوں کی بحالی وزیراعظم نے افتتہ کر دیا وفاقی وزراء پنجاب اور بلوچستان کے وزراء آلہ کی بھی شرکت بحالی کا کام پینتالیس روز میں مکمل ہوا بلوچستان کے پانچ ازلاب ہی سہراب ہوں گے وزیراعظم کہتے ہیں مشارف دور میں منصوبے کا بیڑا غر کیا گیا اگلے مرلے کی تکمیل اصل چیلنج ہے جہاں سے بھی وسائل لانا پڑے لائیں گے خراشی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز دو ہزار چوبیس اختتام پذیر مجموعی طور پر بیاسی سے زائد ایم ایوز پر تستخط سیکریٹری ڈیفنس پروڈکشن لیفٹننٹ جنرل چراخ حیدر کی معاہدوں پر بریفنگ غیر ملکی مندوبید سمیت پچھتر ہزار سے زائد افراد کی شرکت آخری روز پاک فوج کی جانب سے مسلوعی زہانت سلس ملٹری ٹریننگ کیمپ کا انقاد غزہ میں پھر صفاقیت کی انتہا سہونی فوج کی نسیدات اور مواسی کیمپ پر بمباری ماں بیٹی سمیت نو فلسطینی شہید چوبیس گھنٹے میں کتر شہادتیں اسرائیل کے بیروت اور جنوبی لبنان پر بھی حملے باون افراد جام شہادت نوش کر گئے حزباللہ کے جوابی وار مزائل حملے میں کئی امارتیں اور گاڑیاں تباہ بڑے لڑکوں کے ساتھ الاب پر جانے کی سزا کراچی کے سائٹ ایریا میں باپ کا آٹھ سال کے بچے پر بدترین تشدد سفیان کو گرم طوے پر بٹھا کر لوہے کے روٹ سے مارتا رہا ویڈیو فائرل ہونے پر پولس نے ایکشن لیا ملزن نجیب اللہ کو گرفتار کر لیا آئی سی سی نے چیمپینز ٹرافی پہ چھپیس نومبر کو ہنگامی بورٹ ورچرل میٹنگ بلالی بھارتی میڈیا کا دعویٰ بھارتی انکار کا معاملہ زیر غور آئے گا شیڈیول بھی فائنل کیا جائے گا پی سی بی جلاس سے لاعلم ترجمان کے مطابق ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی سٹیج تیار مقابلے کا انتظار پلائن کرکٹ وولڈ کپ کا آج سے آغاز پہلی میچ میں پاکستان اور جنوب افریقہ عامنے سامنے ہوں گے رنگا رنگ تقریب میں ٹروفی کی رونمائی غیر ملکی ٹیمیں بھی شریک علاقائی دھنوں پر فنکاروں کا رخص رومان کلوکارا نے دل چیت لیے اور چوکلیٹی ہیرو کو مدہوں سے بچھڑے ایک تالیس برس بیٹھ گئے بحید مراد کے چاہنے والے آج ان کی برسی منا رہے ہیں ساٹھ اور ستر کی دہائی میں فلم انڈسٹری پر حکمرانی کرنے والے نامور فنکار دلوں میں زندہ